آپ کی میری یا کسی قوم کی نہیں بلکہ پوری دنیا کا مستقبل اسی پانچ ہیپرز پرڈپن کرنا ہے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس سب کرنے کے بعد ان کا مسیحہ اس دنیا میں آئے گا اور ابنی بادشاہت قائم کرے گا یہودیوں کے مطابق یہ پانچ ہیپرز اسی مہینے اپریل میں قربان کر دیے جائے گی اور ان سب کے بعد تیسری جنگ عظیم ہوگی جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے سو بیٹے ہوں گے اس میں سے 99 مارے جائیں گے لیکن ایک زندہ رہے گا جب بھی بنی اسرائیل خدا کے خلاف جاتے تو اللہ نے ہمیشہ انہیں غزب میں ڈالائے دوسری قومیں ان پر چڑھا کر اپنے ساتھ لے جائے کر دیتے اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیتے ان لوگوں نے اللہ کے دین کو صرف تیسو کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اور اپنے ہی لوگوں اور بچوں کو خود سے بنائے ہوئے آیاتیں پڑھاتے تھے اور جب بھی ان کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو اسے لوگوں سے چھپا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پر خدا سے غلطی ہوئی ہے نعوذ باللہ بنی اسرائیل کو اللہ صرف ایک ہی سیچویشن میں یاد آ جاتا تھا غلامی جب بھی یہ لوگ کسی قوم کے غلام بن جاتے تو پھر سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس موڑ جاتے تھے یہ لوگ تورات میں آیاتیں کیو چھپا لیتے تھے اور لوگوں کو امپڑ اور جاہل کیو بنا لیتے تھے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے سو سبسکرائب بنی اسرائیل اور یہودی ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورس کا رائٹ نو بلکہ یہ ایک بڑی غلطی ہے جو آج کل سارے ہی ہم کر رہے ہیں بنی اسرائیل غیبت کرنا مزاق بنانا اور باتیں بنانا اس میں بہت مشہور تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاق بھی اڑاتے تھے آج سے صدیو سال پہلے جب موسیٰ علیہ السلام فرغون کے چالیس لاکھ لشکر سے نجات حاصل کر کے ایک جگہ میں رہنے لگے جس جگہ کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پاپ میں دکھایا تھا فرغون جس طرح غرق ہوا اس کے بعد بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ٹرسٹ آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ تو جس رب کی عبادت کرتا ہے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھ لیا اور جان لیا کہ تیرا رب حق ہے اور ہمیں ایک کتاب دو جس میں تیرے ہی رب کی آیتیں ہوں تاکہ ہم اسے پڑھ سکے اور اپنی نئی زندگی شروع کر سکے لیکن بنی اسرائیل بچپن سے ہی فرغون کے غلام تھے تیس چالی سال سزا کٹنے کے بعد ان کے دل سے ایمان اور بہادری چلی گئی تھی اور بالکل ایک بے خیرت قوم بن چکی اور جب موسیٰ علیہ السلام دور پر گئے تو انہوں نے سونا پھگلا کر ایک بچھلا بنایا اور اسی کی عبادت شروع کرنے لگی اور اس بچھلے کو ایک کمتر اور جاہل سامری نے بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے بچھلے کی محبت نکالنی تھی تو حکم دیا ایک گائے کو زبا کرو آج کل جو بھی عمرِ حاج کے لیے جاتے ہیں پتہ ہے وال کیوں کٹواتے ہیں تاکہ ان کے اندر کا غرور ٹوٹے اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہہ دو ان لوگوں کو کہ ایک بچھلے کو زبا کریں تو موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں یعنی اب ہم ایک بچھلے کو زبا کریں گے یہ کیسا مزاق ہے بھلا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں فنا مانتا ہوں جاہلوں کے کام سے پھر ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیئے کہ یہ بچھلا کیسا کس عمر اور کس رنگ کی ہوگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہہ دو ان لوگوں کو کہ یہ بچھلا نہ کم عمر کی ہوگی نہ زیادہ بلکہ ان کے درمیان ہوگی اور بہت شوخ رنگ کی ہوگی پیلے رنگ کی جیسے ہی ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کی ان کے لئے یہ کام مشکل ہوتا جا رہا تھا اب پیلے رنگ کی بچھلا کسی کے پاس بھی نہیں تھی بہت دونے اور لاکھ کوششوں کے بعد ایک آدمی کے پاس سے ملی اور بنی اسرائیل کے پاس جتنا بھی مان تھا ان کا آدھا حصہ اس آدمی کو دیا اور وہ مان اتنا زیادہ تھا کہ بچھلے کا پورا کال اس سے بھر گیا کیونکہ وہ بچھلا ان کے لئے سب سے قیمتی اور مقدس تھا کچھ یاد آیا دی ریڈ ایفرز ان کے کتاب میں کہا گیا ہے کہ سرخ گائے ایک قربانی ہے جس کو پادیوں کے پاس لاکر ناپاک نیتوں کو پاک کرنے کے لئے لائی جاتی ہے تورات میں لکھا ہے تورات نمبر نائنٹین میں سرخ گائے کی قربانی کے لئے ہدایت بیان کرتی ہے ایبن اسرائیل کے لوگوں بغیر داخ کے ایک سرخ گائے حاصل کریں جس میں کوئی غیب نہ ہو اور جس میں کبھی جوا نہ آئیں پھر اس گائے کو زبا کر کے جلا ہو اور پھر اس گائے کے راک کو ناپاک لاشوں کے لئے پاک کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہودیوں کے مطابق جرلشم میں تیسری ٹیمپل کی تعمیر کے لئے انہیں ایک سرخ گائے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ان کے لئے ایک مقدس گائے ہیں اور اسی گائے کے راک کو تیسری ٹیمپل کے دیواروں کے نیچے رکھا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے مطابق یہ دیواریں مقدس ہو جائے گی اور کچھ یہودیوں کی شدید خواہش ہے جن کا خیال ہے کہ یہ مسیحہ کی آمد کا بحث بنے گا مسیحہ دجال اپنے رازو کو خفیہ رکھ دے کیونکہ ان کا مقصد تیسری ٹیمپل بنانا ہے یہودی پچھلے دو ہزار سال سے لے کر ابھی تک اس سرخ بچھلے کے پیچھے لگے ہوئے تھے جوئن کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا اگر غور کیا جائے تو یہودی اپنے ہر مقصد میں کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں سب کی ایک سوچ اور متحب بھی ہے لیکن افسوس ناسا کے سائنسدانوں کو ایٹ اپریل میں ہونے والے سورج گرین نے پریشانی میں مقتلع کیا ہوا ہے کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ اس سورج گرین کا بہت گہرا تعلق ہے سرخ بچھلو کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اکیس اپریل کو ایک دمدار ستارہ بھی زمین کی طرف آئے جنہوں نے اس ستارے کا نام ڈیویل کومٹ رکھا ہے شیطانی ستارہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ستارہ زمین کے اوپر ریجن سے گزرے اور اس کا سائز دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹن ماؤنٹن ایوریس سے تین گنہ زیادہ ہے اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ اگر یہ ڈیویل کومٹ زمین سے ٹکرائے تو جس طرح ڈائنوسورز کا خادمہ ہوا تھا تو ہم بھی باقی واللہ والم اللہ بہتر جانتا ہے اسرائیل اور پلسطین کی جنگ سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو شروع ہوئی تھی اور بلکل اس کے سات دن بعد چودہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو ایک سورج گرہن ہوا تھا لیکن آٹھ اپریل کو ہونے والا سورج گرہن اور اکیس اپریل کو ڈیویل کومٹ بھی نظر آ جائے گا اسی ڈیویل کومٹ ستارہ کے بارے میں یہودیوں کو آج سے ایک سال پہلے سے ہی معلوم ہوا تھا کچھ سمجھ آیا اس کا مطلب ہے کہ پلسطین کے معصوم بچے اور عورتوں کی شہادت انہیں اپنی عظیم رسم کے لیے مطلوب تھی جو اسے سرخ بچڑو کی قربانی کہتے ہیں جو اسی اپریل کے مہینے میں جبل زیتون پر قربان کر دیے جائیں گے سبسکرائب بھی